السلام علیکم فرنس ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب کے چینل میں تو فرنس آج میں آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں کلندر شہباز کے اس موجزے پہ جہاں کلندر شہباز یہاں سیون سے مدینہ جایا کرتے تھے وہاں پہ ایک گفہ ہے جہاں سے کلندر شہباز ہر مرتبہ چند سیکنوں میں یا پھر چند منٹوں میں کلندر شہباز جو تھے وہ مدینہ جایا کرتے تھے تو چلیے فرنس آج آپ کو اس منظر کا بھی دیدار کروا لیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میں یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہی ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں میں اندر جا کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں اچھے سے جی فرنس میں یہ اندر آ چکا ہوں یہاں کا منظر چیک کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرت سخی لال شہباز کلندر کا وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت سخی کلندر شہباز مدینہ جایا کرتے تھے یہاں سے میں آپ کو وہ گفہ دکھانے چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے حضرت لال شہباز مدینہ شریف روانہ ہوتے تھے سبحان اللہ ضرور کہیے گا یہ وہ منظر ہے یہ وہ گفہ ہے جہاں سے حضرت کلندر شہباز عثمان مروندی جو کہ یہاں سے مدینہ جایا کرتے تھے اس گفہ سے یہ وہ گفہ ہے جہاں سے حضرت کلندر شہباز مدینہ جایا کرتے تھے اس کے بارے میں کافی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ جو باہر سے آتے ہیں دوسرے شہر سے آتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا بالکل وہ پتہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوتی ہے یہ کیا چیزیں تو وہ یہاں کے جو بھی فقیر ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں حضرت کلندر شہباز کے موجزے کے بارے میں تو جانئے فرنس یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک یہی سیم گفہ ہے جہاں سے حضرت کلندر شہباز جو تھے وہ یہاں سے اس جگہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ سے وہ یہاں سے جاتے تھے اور یہاں سے واپس آتے تھے اور یہ جو دوسری جگہ ہے یہاں سے وہ واپس آتے تھے کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ کلندر شہباز مدینہ جایا کرتے تھے اور جب وہاں سے ان کی روانگی واپس ہوتی تھی تو یہاں سے اس گفہ سے جہے واپس آتے تھے اگر آپ میں سے کوئی بھی یہاں پہ سیون میک اپ بھی بھی آئے تو اس منظر کو لازمی دیکھئے گا اپنی آنکھوں سے ابھی تو میں آپ لوگوں کو زیارت کروا رہا ہوں ویڈیو کے تھرور سوشل میڈیا کے تھرور تو یہاں پہ کبھی بھی آپ لوگوں کا سیون شریف آنا ہوا تو چوتھن کے نام سے وہ ضرور پوچھئے گا کہ بھائی یہاں پہ کوئی چوتھن بھی ہے کیا جہاں پہ حضرت کلندر شہباز اپنا زیادہ تر وقت یہاں پہ گزارا کرتے تھے جی تو فرینڈس یہ سارا منظر آپ لوگوں کے سامنے ہے یہاں پہ میں باہر جا کے کچھ اس طرح سے منظر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ حضرت سخی کلندر شہباز کا جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے اور یہ وہ گفہ ہے جہاں سے کلندر شہباز ایک جھٹکے میں یہاں سیون سے مدینہ شریف جایا کرتے تھے اس گفہ سے اور اس گفہ سے وہ واپس آتے تھے یہاں پہ دوسری بھی گفہ ہے اس گفہ سے وہ واپس لوٹ کے آتے تھے تو یہاں کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ موجزات ہوا کرتے ہیں اگر آپ کو کبھی بھی سیون شریف آنا ہوا ہو تو لازمی اس چیز کو لازمی گھومی اگر کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ولی ہیں کلندر شہباز کے بہت زیادہ موجزات ہیں یہاں پہ کلندر شہباز کی نظر میں سیون شریف تو یہاں پہ آپ لوگ دوسرے منظر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو کہ مولا علیہ السلام کے وہ قدم مبارک اور حضرت کلندر شہباز کی جو وہ گھوڑی ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا دلدل گھوڑی وہ دلدل گھوڑی جو تھی یہاں پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب پیر مارے تھے کلندر شہباز نے ان کو حکم دیا تھا تو انہوں نے جھٹکے سے پیر مارے تھے زمین میں اپنے جو پاؤں تھے وہ زمین میں جیسے ہی مارے تھے تو وہ جو ہے اس گفا کے ذریعے یہاں پہ ایک بڑی گفاہ وہاں سے جو ہے وہ دلدل گھوڑی چلی گئی تھی اب وہ پتا نہیں کہاں چلی گئی تھی وہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں بہرال گئی یہاں سے تھی